اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹک ٹاک ہوں اور کہیں دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں ویڈیو بنا ہوں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں کوئی اچھا سا ڈی آئی وائے آپ لوگ کے ساتھ پھر سے شیئر کروں لیکن میرے نا یہ جو میرا سیدھا والا ہاتھ ہے نا اس کی کلائی نا پتہ نہیں کیا پرابلم اس میں ہو گئی ہے تو یہ بہت زیادہ دکھ رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا پورا جو شول در والا حصہ ہے وہ بھی آئی ڈونٹ نا کہ کیا مسئلہ ہے کیلشیم کا ہے یا پھر کسی اور چیز کا ہے یا بھی مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے لیکن آج تیسرا دن ہے کہ بہت زیادہ مجھے پین ہو رہی ہے ہاتھ میں تو آئی ویل سی کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا کیا کروں تو آپ لوگ کے ساتھ میں پھر لازمی شیئر کروں گی ویڈیو میں بنانا چاہ رہی تھی لیکن پھر کیونکہ میرے ہاتھ میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگ اس کا کچھ جو میں کر رہی ہوں آج وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ڈی آئی وائی پھر وہ تھوڑا سا میرا ہاتھ میں تکلیف ہے تو ابھی بھی میں کام ہی کر رہی ہوں کچن کا ہی کروں گی لیکن چلیں اس سے تو آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی کیونکہ کچن کا کام تو آپ کو لازمی کرنا پڑتا ہے ڈیلی اور اس کے بعد پھر میں اس کو ریسٹ دوں گی تو بس ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی شام کی روٹین میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے آج شام کو کیا کیا بنایا اور اور دوسرا میں آپ لوگ سے یہ کہوں گی کہ میں آج ڈائیٹ کا جو ہے ایک اور میں آپ لوگ کے ساتھ ڈائیٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں ایک کدو کا رائتہ بنا رہی ہوں لاؤکی کا تو وہ ان میری بہنوں کے لیے ہیں ان لڑکیوں کے لیے ہیں جو ڈائیٹنگ کر رہی ہیں اور تھوڑا سا کچھ ہیلڈی جو ہے نا وہ لینا چاہ رہی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ گریڈ ہے بہت زیادہ فائدے مند ہے اور ان کے لیے میں اسپیشلی یہ ریسپی جو ہے نا بہت ایزی ہے جٹ پر جو ہے نا وہ بن جاتی ہے جٹ پر جو ہے نا آپ لوگ اس کو انجوائی کر لیتے ہیں میرے بال دیکھیں میں بال بھی دکھانا چاہ رہی تھی میں نے اس کو ایت کے لیے کروایا تھا ل جن پر بعد میں مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں سو بس ابھی تھوڑا سا جہنا جنت گئی ہوئی ہے وہ اپنے لیے شوز پرچے سے چپل اس کے جہنا گھر بھالے وہ ٹوڑ گئے ہیں تو گئی ہوئی اپنے بابا کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھائے جائے اور آپ لوگ کے ساتھ ریسپی جو ابھی میں ریڈی کروں گی شام کے لیے روٹین میں تو ڈائیٹ ریسپی ہے اس میں اور گھر کے لیے کیا بناوں گی اور تھوڑا بہت ج سنیکس وغیرہ میں ہے وہ کیا ہے اور جنت کے لیے میں کیا ریڈی کروں گی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو ویڈیو نے کافی لمبا ہو جانا ہے تو آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے اور سبسرائب تو آپ لوگوں نے لازمی چینل کو کرنا ہے چلنے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ کیا روٹین میں شیئر کروں گی سو ساری چیزیں میں اپنے ساتھ لے آئی ہوں جنت کے لیے میں بناؤں گی نگٹس اور اس کے فیورٹ اوپا فرائز اور یہاں پہ بس میں ساری چیزیں نیچے لے آئیں جو جو ابھی آج میں نے جوہنا بنانی ہے یہ بوائل لوبیا ہے جو کہ میں آلیڈی جوہنا فریزر میں رکھ لیتی ہوں اپنے لیے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک جوہنا شاپر نکال کے اس کو یوز کرتی ہوں اور یہ لوگی کر رائیتا ہے اس کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ بھی لے آئیں سب سے پہلے میں اپنے ہزمین کے لیے لوبیا کا چارٹ بناوں گی جس کے لیے میں نے کیوکمبر اور ٹیمیٹوز اس طرح سے کر لیے ہیں اور آدھے میں ڈالوں گی لوکی کے رائیتے میں اور آدھے جائیں گے ادھر اور کالی مرچ اور نمک ڈالا ہے ساتھ میں میں ایک ہاتھ سے کام کر رہی ہوں ایک ہاتھ سے آپ لوگ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں سو یہ کٹی لال مرچ ہے اور بڑی والی بھی آگئی اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں اور بس اس کو ابھی ہم نے کر لینا ہے کوک سا مکس اور یہ ہو گیا ہے ریڈی اگر آپ کے بس چیزیں مطلب لوگیا یا اس طرح کی چیزیں آپ کے بس فریزر میں رکھی ہوئی ہیں تو بہت ایزی ہو جاتی ہے زندگی تو بس یہاں پہ ہو گئی ہے میرے ہزبن کی لیے چارٹ ریڈی اور جنت کی پلیٹ ریڈی ہو گئی ہے کیوکمبر اور ٹومیٹوز ساتھ میں میں نے رکھتے ہیں اور بس ابھی میں اس کو یہ جا کے دوں گی جب وہ واپس آئے گی تو بس آگے دیکھتی چاہیے کیا ہوتا ہے اچھا جی آ جاتے ہیں لوگی کے رائیتے کی طرف یہ چیزیں آپ میں چاہیے ٹومیٹو کیکمبر آپ دیکھ چکے ہیں وہ میں ریڈی کر چکی ہوں جو میں نے لوگیا کے چارٹ میں ایڈ کیے ہیں اور لوگی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ قدو کش کر لیا ہے اور پانی اس کا میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑا سا ہی پانی چاہیے ہوگا کیونکہ لوگی جو ہے نا وہ خود بھی بہت زیادہ سارا پانی جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے تو بس یہاں پہ تھوڑا سا پانی میں نے آلریڈی بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے جب پانی گرم ہو جائے تو قدو کش کیا ہوا آپ نے قدو اس میں ایڈ کرنا ہے زیادہ ٹائم اس کو بوائل ہوتے ہوئے نہیں لگتا زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کا پانی آپ نے اچھی طرح سے نکال دینا اس ٹرینر میں ڈال کے جب اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے گا اور یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گا تب آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے تو بس یہاں پہ پتیلے کو میں نے ڈکھ دیا ہے اور اس میں میں نے اس کو لوکی کو چھوڑ دیا ہے جب تک لوکی جو ہے نا وہ ریڈی ہوتی ہے تب تک میں اس کا آپ جا پاکی سامان ہے وہ ریڈی کر لیتی ہوں تھوڑا سنمہ کاری میرچ تھوڑی سی کٹی لیسن ہے وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے آپ اس میں 혼حلت میں ا جائے پر ایڈ کر سکتے ہیں کھٹی لال مرچ بھی ایڈ کر سکنے کی نمی ہے یہاں پہ زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کروں گی تو بس یہ تین چیزیں میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں ہو گیا ہے میرا جو کدو کش کیا ہوا کدو ہے وہ ہو گیا ہے میرا یہاں پہ ریڈی اور ساتھ میں میں نے دہی بھی ایڈ کر دی اور اب بھی میں اس کو کروں گی اچھے سے مکس اور والا یہ ہو گیا ہے ریڈی آپ اس کو رکھئے گا فریج میں اور ٹھنڈا ٹھنڈا آپ اس کو کھا سکتے ہیں لمن ڈال کے کھا سکتے ہیں آپ اس پر چاٹ مسالہ بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اچھا جی اب سالن میں میں آج کیا بنا رہی ہوں سالن بھی آج بہت ایزی ہے یہاں پہ بوائل کیا ہوا گوشت ہے جس میں ساری چیزیں موجود ہیں ٹیمیٹر ہے ہری مرچے ہیں اور تھوڑا سا جہاں نا گھٹا ہوا لیسن ہے ہمارے گر میں زیادہ جو ہے نا سالن وغیرہ اتنا آئیلی نہیں ہم لوگ پسند کرتے ہیں اس لئے تھوڑا سا میں نے یہاں پہ آئیل ایڈ کیا ہے اور ہم لوگ بھی اتنے نہیں ہیں تو تھوڑا سا ہی ہم لوگ سالن بس بناتے ہیں تاکہ ویس ناؤ چیزیں اچھا جی لیسن کو میں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے گوشت باقی میں کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ گوشت میں آلریڈی سابود دنیا کٹی لار میرچ یہ ساری چیزیں مطلب ساری چیزیں جو ہے نا بوائل کرتے ہوئے ہم نے ڈالی ہوئے جب لیسن کا ٹیسٹ آ جائے گا نا آئیل کے اندر تو اب تب آپ نے ایڈ کر لینا ہے اپنا گوشت توڑی سی یخنی میں نے یہاں پہ چھوڑی ہوئی ہے گوشت میں یخنی کے ساتھ ہی میں نے اس کو ایڈ کیا ہے اب یہاں پہ میں تھوڑا سا بوائل آ گیا ہے تو میں نے یہاں پہ ٹومیٹو اور ہری میچے ایڈ کر لی ہے اور اس کو ابھی میں چولا جو ہے نا وہ سلو کروں گی اور اس کا ڈکن اس کے پر رکھوں گی بیس منٹ بعد میں اس کا ڈکن اٹھاؤں گی اور اس کے اندر جو فلیورز ہوں گے نا وہ عجیب مزے کے ہوں گے عجیب سے مراد مزے کے ہوں گے ٹھیک ہے اور بس ڈکن اٹھانے کے بعد یہ شکل دیکھیں گی نہ ہونے کے برابر ہے آئل ساری اوائل نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اٹھانے کے برابر ہے ٹرائے ضرور کیجئے اچھا جیگی سو بس یہاں پہ ہو گئے ہوں میں فارغ اور ابھی میں بیٹھ کے اپنی جہنا چائے انجوائے کروں گی اور اس کے بعد گھنٹا دو گھنٹے بعد جہنا وہ میں اپنا جو رائتہ میں نے ریڈی کیا ہے وہ انجوائے کروں گی سو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اور آپ لوگوں نے جو ہے اس کانٹینٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے بہت زیادہ سارا مجھے سپورٹ کرے تاکہ میں آگے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لے کے آؤں اور آپ لوگ کو جو ہے پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ میں اس سارے شیئر کریں تاکہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ ساری ویڈیوز بناوں اپنا بہت سارا خیال لگے گو اور اگر کسی کو سیم اگر اللہ نہ کرے میں تو یہ ہی کہوں گی لیکن اگر کسی کو اس طرح جس طرح میرا مسئلہ ہے ہوا ہو کوئی ایکسپیئنس کسی کا ہوا ہو اور کسی میڈیسن سے یا کسی چیز سے جو ہنا اچھا ہوا ہو تو پلیز ضرور میرے ساتھ یہاں پر شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور سبسکرائب تو آپ لوگوں نے لانس میں کہنا تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ حافظ